سپیکر میں ابھی عطا طارد صاحب جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بھی ہیں اور ملیسٹر اللہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی حکمرانی اور معزد ایوان اور معزد ممبر میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے بائیس اگس کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا اور میں جب اٹھا نین سے ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کا وقت تھا تو یہ جلسہ صبح صفیر مؤخر ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے پونے ساڑھے بارہ بجے کے بعد اور پونے ایک کے بیچ کوئی ساتھ آٹھ پولیس والے اور دو تین ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے ای ایلیون مرکز کے ساتھ وہ ہاتھوں میں پیسٹول اور کلاشن کوفتہ میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹیرہ ہوا تا گس آئے اور گسنے کے ساتھی میرے گارڈ جو میرے ساتھ ساتھ گارڈز تھے ان پر امل آور ہوئے اور ان کو مو پہ چپیڑے مارنے لگے میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پارچات پینے تھے اور ایک ایجنسی کا الکار تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا میں نے تیار ہونا تھا تو میں نے کہا ہاں ہتنی آپ میربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں چالیس چالیس لوگ تھے وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں بات کرنے دیں ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کینچنے لگا اس دوران ایک ایسے چوب گولڑا کا اس نے میرے سامنے میں نے کہا اور گاڑ کو مو پہ مارا تو جب مو پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان اولو کے پٹھوں کو تو پھر ہم نے مارا سنے سر پھر ہم نے مارا یہ میں اولو والا جو ہیں ایک سپنج کر دیں ہاں یہ اولو کا پٹھا ایک سپنج کر دیں اچھا ہوا یہ کہ دو پسٹول اور ایک کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چینے اور ان پہ ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچایا ایک منٹ جی وڑ جاتے اگر کوئی جررت دکھاتے وڑ جاتے اگر جررت دکھاتے زنخے بن گئے اور مافیا مانگنے لگے اور میں نے ان کا صلح ان سے چینہ ایک منٹ میں ارز کرتا ہوں تازیرات پاکستان کا دفعہ چینہوے مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پرابرٹی میں کوشش کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں یہ وکیل بیٹے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ایک منٹ اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی میں آکورز کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے کس کاتے میں اچھا انہوں نے تین گنٹے جب میں نے کہا یہ ان کو ہم نے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ اور جب باہر نکلے ہم نے کنڈی چڑھائی تو اس کے بعد پولیس ہور آگئی چالیس پولیس نفری آئی تو انہوں نے کہا میں نے کہا یہ جنسی کے لوگ نہ ہیں آپ آ جائیں ان کو میں نے پیرایا اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں اس کی تین ویڈیوز بنی ہے اب یہ بتانا ہے یہ کیا قانون ہے یہ مرکز ہے میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور مجھے گریبان سے پکڑ کے میرے اس گھر میں گسنا نہ وارنٹ ہے نہ کسی پرچے میں مطلوب ہوں جلسہ بھی کینسل ہو گیا یہ انسان اچھا اب ایسے لوگوں کو قانون حق دیتا ہے کہ ان کو ماتے پہ گولی مارنی چاہیے چاہے کوئی بھی وہ پولیس والا ہو یا ایجنسی والا ہو ایسے چاپیور بھی پڑے ہیں عدالتوں میں گئے ہیں پرچیں بدبختوں کے خلاف کیے ہیں کم از کم اور نہ ہو یا ایجی اسلام آباد کو بلا لیں اس کو کہو کیسے اختیار کے تحت اس نے میرے پیچھے پولیس بیجی اور ایجنسیوں کو ساتھ میں ملا کے یلغار کی میرے پاس ویڈیو موجود ہیں جو انہوں نے مجھ پی پسٹول تانیے میرے پاس وہ ویڈیو ہے ایک جو تھا اس کی میں نے شڑ کینچی تو ڈر کر کے پٹ گئی کیسے 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 بڑا نہیں نہیں مطلب ہے وہ آواز جو ہوتی ہے اور وہ محترم محترم ننگا نکل گیا یعنی اوپر سے میں یہ عرض کر رہا ہوں سار میری بات سنیں گداری سورے میں عرض یہ کر رہا ہوں آئی جی اسلام آباد کو بلا لیں میں ایویڈنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ ابھی آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے اگر یار ذرہ خبوش تو بات کرنے دیں پلیز پلیز جی آٹھ ستمبر کو پھر جلسہ ہے یہ پھر اس طرح کی عرکت کریں گے آپ اس محضر دیوان کے ممبران کی ڈیگنٹی ریسپیکٹ کے محافظ ہیں میربانی فرمالے آپ اس کا نوٹس لیں بلائیں آئی جی اسلام آباد کو اگر میں جوٹا ثابت ہو جاؤں جو سزا چھوڑ کی وہ میری لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اگر میں جورت نہ دکاتا اور ان کی دنائیں نہ کرتا خدا کی قسم یہ مجھے بیزت کر کے چھوڑ دیں تو لہذا میری استعدائے آئی جی اسلام آباد یا کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیوں یہ اس محضر دیوان کی ممبران کے ساتھ ایسا برطاو کر رہے ہیں جی میں پوچھا